سجاد نظامی وائل یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے غیلائی کا یعنی گھنٹے کو دبانا نہ بھولیں ہر روز نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے شکریہ ایمان جائیں گے آنا پناہ اور رسلسان جائیں گے جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی سرحد میں سر کٹانے مسلمان جائیں گے سرحد میں سر کٹانے مسلمان جائیں گے اور اس رہا سے کھول بچھائیں گی رحمت ہے اس رہا میں کھول بچھائیں گی رحمت ہے جس رہا سے حافظ قرآن جائیں گے جس رہا سے حافظ قرآن جائیں گے حضرت ابھی آپ کے سامنے بہت ہی وصلاحی کریں بہت بہترین خطاب حقیب اہل سنت مولانا ربید رسل صاحب فرما رہے تھے اور اپنے خطاب کے دوران یہی تغان دے کے چلے گئے کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالہ دے دے اور تجھ کو اپنے روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالہ دے دے اور تجھ کو اپنے روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے 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 اپنے حصے کا پیالہ دے دے اپنے حصے کا پیالہ دے دے یہ کھومنے لگے تجھے یہ کھومنے لگے تجھے کیسے ہوگا جانا کہیے سبحان اللہ اور مجھے گئے یا رسول اللہ حضرات ایک نبی کا دیوانہ ہے نبی کا عاشق ہے فرکت مدینہ میں تڑپتا رہتا ہے بے چینوں بے قرار رہتا ہے اپنے حضرات ایک نبی کا دیوانہ ہے ایک نبی کا دیوانہ ہے نبی کا عاشق ہے فرکت مدینہ میں تڑپتا رہتا ہے بے چینوں بے قرار رہتا ہے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے مولا تو نے مجھے آج پیدا کیا کاش تو مجھے زمانے میں پیدا کرتا جب تیرا محبوب مدینہ پاک میں رہا کرتا تھا اس نے قرم اٹھایا اور کہا کہ مولا نبی کی گردے کفے پا بنا دیا ہوتا کہیے سبحان اللہ یہ ایسا شیر ہے کہ گھونگے بھی سبحان اللہ بولتے ہیں کہ مولا نبی کی گردے کفے پا بنا دیا ہوتا مجھے مدینہ کا مدینہ کا مجھے مدینہ کا بنا دیا ہوتا اور آنے والا ایسا شیر ہے کہ مجھ میں سے نعرہ ضرور لگنا چاہئے کہ مولا نبی کی گردے کفے پا با دیا ہوتا اور ادھر کر ہی میرے چمڑی سپاہی ابن علی کا بنا دیا ہوتا اور حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے میرے خدا مجھے ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا مجھے ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا اور رات کو سر کی تلے لگاتے امام حسین کہیے صبحانہ رات کو سر کی تلے لگاتے امام حسین میرے خدا مجھے کھجور کا تکیہ بنا دیا ہوتا میرے خدا مجھے خجور کا تقیہ بنا دیا ہوتا حسین پاک کے قدموں کے تلے پڑا رہتا میرے خدا مجھے ان کا مسلح بنا دیا ہوتا اور میں رون ڈالتا ٹاپو سے ہر یزیدی کو کہیے سبحان اللہ میں رون ڈالتا ٹاپو سے ہر یزیدی کو میرے خدا مجھے حسین کا گھوڑا بنا دیا ہوتا میرے خدا مجھے حسین کا گھوڑا بنا دیا ہوتا اور میں اچھل اچھل کے پانی پھلاتا ازگر کو آخری شہر ہے کہیے سبحان اللہ کہ میں اچھل اچھل کے پانی پھلاتا ازگر کو میرے خدا مجھے فرات کا دریہ بنا دیا ہوتا پورا مجموع اپنے ہاتھوں اٹھائے پکارے سبحان اللہ اور پکارے یا رسول اللہ اب آئیے حضر بارگاہِ رسالت میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمانے کے لئے ہندوستان کو سوزیم لہجے کی سا آپ کی ملاقات کراؤں عزت و مقبولیت جس کے ہوتوں پہ بھلاب کے پھولوں کی گھر ترہ کھلی ہوئی ہے شہرات اور کامی آمین ہے جس کے قدموں کو چھوہا ہے جہاں ایک بار چلا جاتا ہے بار بار بھلایا جاتا ہے میری مراد شہنشاہِ ترنم مدہِ رسول باگِ تیبا کے قول عباس کے دنیا کے پیتاج بادشاہ سانیِ سجاد نظامی یعنی بڑے بھائی اسلام نظامی صاحب قبلہ سے ہے آئیے استقبال کرنے جگہ نعرہِ تکبیر مزہ نہیں آئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ روسیت مسلکِ آمہ حضرت شہنشاہِ ترنم اسلام نظامِ صاحب قبلہ موسینِ انسانیت کون فرنس سرزمینِ طالب کور نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت کچھ نہ کہتے ہوئے اتنا ہی کہ اسلام بھائی کرو تلاش تو کوئی مل ہی جائے گا کرو تلاش تو کوئی مل ہی جائے گا پر ہماری طرح کون تمہیں چاہے گا کرو تلاش تو کوئی مل ہی جائے گا پر ہماری طرح کون تمہیں چاہے گا اور ضرور ضرور کوئی تمہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے گا ضرور تمہیں کوئی حضرت بھری نگاہوں سے دیکھے گا پر افسوس وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا